ہم گھرمی کے دنوں کے اگر سبزی نہیں لگ رہی ہے اگر ہارویسٹنگ نہیں ہو رہی ہے تو ان پانچ کام خیاس قیال رکھیں ورنہ آپ کے سبزی نہیں لگے گی تو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسی باتیں بات کریں گے کہ اگر آپ پانچ کام اچھے سے نہیں کرتے ہیں تو آپ گھرمی کے دنوں کی سبزی اچھے سے نہیں لے پائیں گے تو مددار سی ویڈیو ہے آج چھبیس میں دو چیزوں پر بات کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا اور ویڈیو اچھے لگتے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو چلیے ویڈیو کی سٹارٹ کرتے بینہ کسی انتظار کے تو ماشاءاللہ سے ہمارے گرمی کے دنوں کی سبزی ہے اس کی گروہ تو اچھی ویہ پر اتنی فروٹنگ ہمیں نہیں مل رہی ہے تو چیک کر سکتے ہیں یہ کرلے کے پودھ ہیں کتنے بڑے ہو گئی ماشاءاللہ سے پر ایک بھی کرلہ نہیں لگ رہا ہے تو اس کا کارن کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں سیڈ اچھے نہیں مل پائے ہیں فرسٹ آفال تو آپ کو سیڈ اچھے لینے پڑیں گے اگر سیڈ اچھے نہیں ہوں گے تو آپ کے پودھو بھی اچھے نہیں رہیں گے ادھر ہمارے ہیرے کے پودھ ہیں اس کے اپر حد سے زیادہ میں devennin لوگ کو جانگیں موydے آ رہا ہے گے موجھا ہے میں دیکھا ہے ایک فی میل فلاور ہے اتنی بڑے بڑے پودھے بن گئے ایک بھی میل فلاور فی میل فلاور نہیں رہا ہے ہر سے اچھے آپ کو وہ سیڈ اچھے لینے پڑیں گے پیئے دراز شاپ سے اقوی اور ب تو ؟ ہیں مجھ کم پھر آپ کو سیڈ اچھے لینے پڑیں گے پھر ہی آپ گرمی کے دنوں کی سبزیوں کی ہارویسٹنگ یا سبزی لے پائیں گے تو فرسٹ آف آل آپ کو سیٹ اچھے لینے پڑیں گے اس کے بعد آپ کو گرمی کے دنوں میں خاص کیال رکھنا ہوگا کہ گرمی کے دنوں میں پودھوں کے پانی کا خاص کیال رکھیں صبح کی ٹائم ان کو پانی دے دیں اور آفٹرنون یا ایوننگ کے ٹائم بھی گرمی کے دنوں میں پانی دینا پڑے گا کیونکہ گرمی کے دنوں میں گرمی زیادہ ہوتی ہے اور آفٹرنون کے ٹائمز پودھوں کی جو کو مٹی ہوتی ہے وہ خوش کو جاتی ہے تو صبح سے ہی پانی دے دیں اور اگر ضرورت ہے تو انہیں کے ٹائم بھی دے سکتے ہیں اگر نہیں دیں گے تو پودھے ایسے پودھوں کے جو لیوز ہیں ایسے مرجا کر سڑ جائیں گے اور پودھے اسٹریس میں چلے جائیں گے اور ان کے اوپر پھر سبزی نہیں لگ پائے گی تو ابھی چیک کر سکتے ہیں کہ قدو کے پودھے کے پر نئی شاکھیں نکل رہی ہیں ادھر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو نئی شاکھیں نکل رہی ہیں اور ایک چھوٹا سا میں ایک کھیرہ بھی نظر آیا ہے ابھی ابھی کھیرہ نظر آیا ہے تو دوسری بات یہ تھی کہ گرمی کے ٹائم پانی کا خاص کیل رکھیں تاکہ پودھے اسٹریس میں نہ چلا جائیں اگر اسٹریس میں چلے گئے تو پھر سبزی لگنے میں دکت آ سکتی ہے مشکلات آ سکتی ہے تو دوسری بات یہ پانی کا خاص کیل رکھنا ہوگا ہاں تیسری بات جو مہتپون ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے گری نیٹ آپ اوپر سے ایک شیڈ بنا دیں تاکہ پودھوں کے اوپر ایک فیلٹر کی طرح لائٹ آئے منائی ڈاریکڈ لائٹ جاند کیا ہے کے پوڈہ کے اوپر دارف چلی لائٹ کی وجہ سے تیک سکتے ہیں کہ پدھے لینے وہ باستحishop نییہ آپ کی سکتے ہیں یہ پوڈے کے لیف поддержi ڈاریٹ سن لائٹ اگر اوور 처ی ہیٹ کی وجہ سے ہیں اور vžعیدہ گرمی روفٹ کے اوپر زیادہ سے زیادہ گرمی ہوتی ہے تو انسان ہی ناہی رہ پاتا ہے تو پھر پودھے کے سے رہ پاہتے ہیں تو تیسری بات یہ تھی کہ اگر آپ گری نیٹ ہے تو آپ گری نیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور گری نیٹ سے اپنے پودوں کو گرمی سے بچا سکتے ہیں تو تیسری بات گری نیٹ کی تھی جو سب سے امپرٹنٹ بات ہے گرمی کے دنوں میں چوتھی بات جو سب سے پانٹ ہے چوتھی بات کہ گرمی کے دنوں میں جو کیڑو مکوڑوں کا حملہ ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے اور گرمی کے دنوں میں ہوتے ہیں وائٹ فلائس میلی بگ بلیک فلائس ایفرٹ سریپس ان کا سب سے زیادہ حملہ ہوتا ہے گرمی کے دنوں میں تو آپ کو ہر دو ہفتوں کے بعد نیم ہوئے لیار سرف یا صوب کا جو سلیوشن ہوتا ہے وہ آپ کو دو دو ہفتوں میں کرنا پڑے گا گر نہیں کریں گے تو پودوں کی گروت رکھ جائے گی اور پود اسٹریس میں آ کر مر جائیں گے تو چوتھی بات یہ تھی کہ آپ کو ہر دو ہفتے کے بعد پودوں کو کیڑوں مکڑوں سے خاص کیاڑ رکھنا ہوگا پھر آپ ہارویسٹنگ کر پائیں گے تو ہم ابھی ایکسپریمنٹ کر رہے تھے پہلی بار میں نے اتنے زیادہ سبزیں لگا لیں بیلو والی تو میں نے ان کو اتنا جگہ بھی نہیں ملا مجھے اتنا زیادہ جگہ بھی نہیں ملا تو ہمیں اتنی زیادہ ہارویسٹنگ بھی نہیں مل پائے تو زیادہ سے زیادہ اسپیس ہوگا تو زیادہ سے زیادہ ہمیں ہارویسٹنگ مل پائے گی اور گملوں کی سائز بھی چھوٹی تھی تو ان کے اتنا پھر پودے اتنے بڑے بھی نہیں ہو پائے تو تھوڑا سا ہمیں ہارویسٹنگ ملا تھا ایک ویڈیو میں نے ہارویسٹنگ بھی بنائی تھی تھوڑا سا ہمیں ہارویسٹنگ ملا تو پھر یہ ہی ہمارے لیے اچھا ہے تو تو اسی بات یہ تھی کہ گرمی کے دنوں میں کیڑا مکڑوں کا خاص اس کیال رکھیں آخری بات تو سب سے ایمپارڈنٹ بات ہے فٹی لیڈر کون سے استعمال کریں فٹی لیڈر ہمیں سا آرگنیک استعمال کریں ان آرگنیک زیادہ سے زیادہ کیمیکل ہے تو پر وہ ہیٹ پروڈیوز کرے گا تو بودے اسٹریس میں چلے جائیں گے اور گریک آپ مستڑ کے استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا بہت بون میل استعمال کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے آپ گرمی کے دنوں میں فٹی لیڈر کا بھی استعمال کم سے کم کریں تاکہ پودوں کے پر اسٹریس نہ ہو پائے تو اگر آپ کو سبزی چاہیے ہارویسٹنگ چاہیے تو آپ کو مرب اسپیس زیادہ سے زیادہ دینا پڑے گا اور پوڈ کو سائز بھی اچھا کرنا پڑے گا اور سیڈ اچھا لینا پڑے گا اور گرین نیٹ لگانی پڑے گی پھر ہی آپ پودوں سے ہارویسٹنگ لے پائیں گے تو اسی ویڈیو میں ہم نے تھوڑے سی کچھ باتیں سننیں اور کچھ ویڈیو کے بارے میں کچھ سبزی کے بارے میں کچھ سیکھا وہ اگر ویڈیو اچھے لگی ہو کچھ بھی اچھا لگا ہوتھ ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہمارے سٹیپٹ اور دینجر کے چینل کو اللہ تعالیٰ آپ کو ساری نعمت صدا کر اللہ تعالیٰ آپ کو دکھو اور بیماروں سے بجائے اگر زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک شکریہ اللہ حافظ ٹا ٹا بائی